موسیقی السلام علیکم ویورز آسیہ بیلی چھوٹ پر خوش آمدید جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں آلو چھولے کی ترکاری کے ریسپی جو حلوہ پوری کے ساتھ پراتو کے ساتھ خائی جاتی ہو اس کے بے گر ہمارا حلوہ پوری کا ناشتہ نامکمل ہوتا ہے چلیں آئیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانے کے لئے پر ریسپی کو بنانے سے پہلے میری ویڈیو کو بینہ اسکیپ کی اینڈ تک دیکھئے گا میری ویڈیو کو لائک ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیں آئیں ہم اپنے آلو چھولے کی ترکاری بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سابو دھنیا ونٹے بی سپون لیے سونف میں نے سونف میں نے ونٹی سپون لیے کلونجی میں نے ہافٹی سپون لیے کٹی میچ ہزبے جائے گا سفیز زیرہ ہافٹی سپون رائی ہافٹی سپون ہلتی ہافٹی سپون اس آبو دھنیا اور سونف کو ہم دھردھرہ سا کر کے کٹ لیں گے یہ میں نے ایک کپ کوکنگ اوئل دالا ہے میرا کوکنگ اوئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں کڑی پتہ دالوں گی کڑی پتہ دالنے سے اس کا ٹیسٹ بھوتی اچھا آئے گا آپ بھی ضرور دالیے گا اگر آپ کے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کیب بھی کر سکتے ہیں اسے میں چند سیکنڈ فرائی کروں گی ہمیں زیادہ نہیں فرائی کرنا ہونا جل جائیں گے یہ اب یہ جو میرے مثالیں لیے ہیں اب اس کو دال کے وہ فرائی کروں گی ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں فرائی کرنا اس کو اب میں نے یہ ایک عدد ٹراماٹر لیا ہے درمیانے سے اس کو کٹ کر کے میں اس میں وہ ایٹ کر دوں گی وہ ایٹ کر کے بھونوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارے مثالیں جلیں نہیں اور ہمارا ٹراماٹر صحیح سے پک جائے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے ہمیں ٹراماٹر کو اتنا گلہ لینا ہے کہ وہ بلکل ایک پیس سا بن جائے سابو سابو نظر نہیں آئے یہ دیکھیں ویورس اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے اب میں نے دیکھیں مثالہ بھی میرا بھون کیا ہے اب اس میں جو آئل ہے جو اوپر کو آ رہا ہے تھیرہ وہ میں نکال لوں گی اس کا ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گی پھر اس کا دیکھیں اس طریقے سے آئل نکال لیجئے گا سائٹ میں کر کے میں نے آئل نکال لیا ہے اس طریقے سے اب یہ ہمارا مثالہ بچا ہے اب ان مثالوں میں میں آلو دالوں کی دیکھیں میں نے اس طریقے سے آلو آدھا کلو کٹ کر کے رکھ لیتے اس کو دھو کر اس میں میں دال کر اس کو اچھی طریقے سے اس میں تھوڑا بھنوں گی میں چھولے آلو کی ترکاری پوریو کے ساتھ پراتو کے ساتھ بہت ہی زائقہ دے گی میرے گھر میں بھی چھولے آلو کی ترکاری بہت پسند کی جاتی ہے آپ ایک بار بنائیں گے آپ ضرور دوبارہ ٹرائے کریں گے اس میں میں نے ون ٹیبی سپون نمک دالا ہے آپ نمک اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں دو گلاس پانی دال کر اسے آلو گلنے کے لیے رکھ دوں گی ہمیں آلو اتنا گلانا ہے ویورس کہ ہمارے آلو صحیح سے گل جائیں یہ دال گھٹنی سے ہم گھوٹیں تو ہمارے آلو صحیح سے میش ہو جائیں اب ہم اپنے آلو کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو گلے کے نہیں گلے دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں صحیح سے ہمارے آلو گل گئے ہمیں اسی طریقے کے آلو چاہیے تھے اب میں اس پوائنٹ پہ آ کر آلو کو دال گھٹنی سے ہلک ہلکہ گھوٹ لوں گی اس سے ہمارے آلو کا شروع تھوڑا گاڑا ہو جائے گا جس طرح ہمیں پوری میں چاہیے ہوتا ہے ہمیں بلکل ہی میش نہیں کرنا ہمیں تھوڑا تھوڑا آلو گھوٹنے ہیں ہمیں اسی طریقے کے چاہیے تھے دیکھیں ویورس ہمارے آلو گھوٹ گئے ہیں ہمیں ترکاری کی لکھ سے اندازہ ہو رہا ہوا ہمارے آلو چھولے کی ترکاری بہت ہی زائے کے دار بن رہی ہے اب میں اس پوائنٹ پہ آ کر میں چھولے ڈالوں گی یہ میں نے ایک پاو چھولے وائٹ اُبال کے رکھ لی تھی اس میں چھولے کا پانی بھی ہے تھوڑا تو وہ اس میں ایٹ کروں گی چھولے کے پانی سے اس کا ٹیس اور اچھا آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرے چھولے گلے ہوئے ہیں سہی سے کوئی ترکاری کے ساتھ ڈال کے میں تھوڑی دھر اور اسے پکاؤں گے آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی کمیٹس بکس پر کا احضار ضرور کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب ہمارے چھولے کو گلتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آ کر دیکھیں میں نے ایک چمز اچھا رہے ہیں وہ ڈالوں گی میں یہ بھی میرے گھر کا بنایا ہوا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اسے میں صحیح سے میس کر دوں گیا چار کو آپ کو ترکاری کی لکھ سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری آلو چھولی کے ترکاری بہت ہی زائکے دار بنی ہے یہ پوڑی کے ساتھ تو بہت ہی زائکے دے گی میں نے ون فورت اس میں پیسا گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑ سے میس کروں گی اب یہ تقریباً ہماری ویورز آلو چھولی کی ترکاری تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں ہرا دھنیا ہری مرچیں سے گانش کروں گی یہ میں نے دو عدد ہری مرچ دھنیا اپنے ہزبہ زائکہ لیجئے جس آپ کو ٹیس پسند ہے میں نے مسالہ بھونتے ہوئے جو آئل نکالا تھا ویورز اب میں اس پوائنٹ پہ آکے میں وہ آئل دالوں گی دیکھیں اس سے ہمارے ترکاری کا لکھ میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا اور دیکھنے بھی بہت اچھے لگے گی اگر آپ آئل نہیں نکالیں گے ویورز تو آلو ترکاری کی آئل ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئے گا اوپر جسے جس طریقے سے ابھی یہ آ رہا ہے تیرا وہ اس طریقے سے تیرا نظر نہیں آئے گا اپنے اندر جفت کر لے گا اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا زائکہ ہے اس کا آپ ٹرائک ضرور کیجئے گا میں اس میں تھوڑا گانش کر دیتی ہوں ہر ادن یہ ہر ہی میرے سے ویورز میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیرس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ریسیپی آپ تک پوست سکے اپاسی ویڈیج فوٹ کو اجازت دیجئے نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ آپیس موسیقی